اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر ناصر و معین اللہم وفقنا لما تحب و ترزا و صلات و سلام و تحییت و لکرام على سیدنا مولانا محمدی و آلہ طیبین الطاہرین و صحبہم الاجمعین اما بعد السلام علیکم جمین و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے تو آپ سب کو تمام جو ہمارے سے آن لائن زوم میٹنگ میں پارٹسپنٹس ہیں ان کو اور آپ سب کے خانوادوں کو رمضان مبارک ہو اللہ تعالی سے دعا گویں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات اور اس میں نازل ہونے والی رحمتیں سے مستفید ہونے کی توفیق نایت فرمائے انشاءاللہ اور ہم سب کی تمام ترتعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ماہ رمضان مبارک ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس کے بندوں کے ساتھ اور اسی رحمت کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے امور خیریہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہی میں سے ایک تحصیل علم بھی ہے یعنی علم حاصل کرنا جس کی بہت تعقید ہے کہ طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمن و مسلمہ کے علم کا حاصل کرنا یعنی علم سے مطلب علم دین کا حاصل کرنا جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں اور بھی انتہا تاقید کی گئی ہے اسی زمن میں آج ایک انتہائی اہم موضوع کو ہم زیرے بحث لائیں گے اسلامی لاؤف کانٹریکٹ اسلام کے کانٹریکٹ کا نظام کیا ہے قوانین کیا ہے ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ لیکچر ہمارا اردو میں ہی ہونا ہے تو یعنی انگلیش میں پریزنٹیشن ہے لیکن ہمارا جو لیکچر کا موڈ ہے وہ اردو رہے گا تو اسلامی لاؤف کانٹریکٹ اسلام میں کانٹریکٹ کے لاؤز کیا ہے موڈی طور پر ہم نے انگلیش لاؤف کانٹریکٹ تو سنا ہے فرنچ لاؤف کانٹریکٹ تو سنا ہے لیکن اسلامی لاؤف کانٹریکٹ کیا ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے معاشرے میں ایک رجحان پایا جاتا ہے اور پچھپنے سے لے کے ایک بڑی ایج تک کے لوگوں کو عبادات اور اس کے معاملات کو بتایا اور سمجھایا جاتا ہے نماز کے حکام روزے کے حکام طہارت کے حکام تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمومی فضاء عبادات کے حوالے سے معاشرے کی ایسی ہے کہ لوگ مسائل سے آگا ہوتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں لیکن جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں اس میں بالخصوص جب تجارتی معاملات کی بات کرتے ہیں خرید و فروغ کی بات کرتے ہیں قرائداری کی بات کرتے ہیں کسی بزنس کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر سے بہت مٹی مٹی بات تو بھی اکتفا کر لیے جاتا ہے کہ بھئی جیسے شراب نہیں بیچنی ہے اس طرح کی بات لیکن اس کے جو جزئیات ہیں اور اس کے جو قوانین اس طرح نماز کا قانون پورا کہ تقبیرات الاحرام اور اس کے حکام ہیں پھر قیام اور اس کے حکام ہیں پھر جو آپ قیرت کر رہے ہیں اس کے اپنے حکام ہیں اسی طرح سے جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کے بھی ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ رولنگز ہیں اسلامک اور بعض اوقات وہ رولنگز نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو توجہ میں نہیں لا پاتے اور وہ ٹرانزیکشن بھی وائڈ ہو جاتی ہے شرع اعتبار سے وہ عمل بھی ہمارا جائز قرار نہیں پاتا اور اللہ نہ کرے ہم بعض اوقات حرام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور پتا بھی نہیں ہوتا ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پتا نہیں ہے اگر پتا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے پتا ہو تو پھر یہ کہ انسان عمدن کر رہا ہے لیکن اگر پتا نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی حرام کر رہا ہے تو اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ اس میں ہماری کتا ہی رہی ہو اور ہم نے سیکھنے میں کوئی کمی کی ہو لہٰذا اس رمضان میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ شروع کے تین دن یعنی ہم یہ سب تین راتیں ہی کر پائیں گے ایک سے دیکھ پاس تک ہم نے لکھا لیکن ہم ایک سے تین تک ہی کر پائیں گے تو ان اہم موضوعات کو ڈسکس کریں اسلامی law of contract کے زمین میں آج ہم سے بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگ بیٹکوائن کے حوالے سے دوسری کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پوچھتے ہیں ڈروپ شپنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں افیلیٹ مارکٹنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جو جدید فنومنز ہیں فوریکس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں آن لائن انویسمنٹ سکیمز کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک جز ہے اور سب کو ہر مرتبہ پورا پورا تفصیلی جواب دینا ممکن نہیں ہوتا اور بس اوقات ہم سے جواب اگر اتنا دیتے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے تو بھی تشنگی رہتی ہے بات پوری نہیں رہتی ہے تو ہم نے چاہا کہ ایک تفصیلی دروس رکھ لیے جائیں لیکچرز رکھ لیے جائیں نشس کر لیے جائیں آن لائن تاکہ ہمارے دنیا بھر سے بھی جو لوگ ہیں وہ ان پروگرامز میں شرکت کر سکیں اور پہلے لاؤز کو سمجھ سکیں دیکھیں اگر آپ بنیادی لاؤز سمجھ گئے تو پھر آپ کے نئے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے پھر ہم بار بار یہ نہیں کہتے کہ جی فتوہ لے لیں آپ فتوہ پوچھ لیجئے فتوے کی پیچھے پوری لاؤز ہیں اسلامی لاؤز ہیں کسی حد تک ہمیں سمجھنا ہے ہاں جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا اچھے وہ ہمیں کلیڈ نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ جو مراجع اعظام ہیں ان سے فتوہ لے ان میں اکرام سے رہنمائی لیں تو یہ موضوع کا تعرف میں نے کیا یہ سپیشل لیکچر سیریز ہے جو ہم نے ماہ رمضان کے اندر شروع کی ہے اور اس کو پریزنٹ کر رہا ہے السادق انسٹیوٹ اور اسلامی بینکنگ فیننس انتقافل السادق انسٹیوٹ اور اسلامی بینکنگ فیننس انتقافل اپنی نویت کا ایک منفرد اور واحد ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں دوہزار ساتھ سے لے کر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور صرف اسلامی بینکنگ تقافل اور کیپٹل مارکٹ میں ٹریننگ اور ایڈوائزی سرویسز نہیں بلکہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز کے حوالے سے بھی نمائی خدمات انجام دے رہا ہے پروفیشنلز کے لیے بھی اور ساتھ ہی سکولرز کے لیے بھی یہ ادارہ زہر اکیڈمی کا ایک زیلی ادارہ ہے جو کہ اطلاع شیخ شبیر حسن میسمی فضلاللہ کی زیر سرپرستی کام کر رہا ہے شیخ شبیر حسن میسمی صاحب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی گزشتر بیس سالوں سے ایڈوائزر ہے مختلف ٹرمز میں اور پاکستان سیکیورٹی ایکسچینج پاکستان کے شریع ایڈوائزری بورڈ میمبر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سیکیورٹی ایکسچینج کے فوکس گروپ کے ممبر ہیں اور الحمدللہ یہ ادارہ کچھ اس کی جو گورننگ بورڈی ہے اس کے اندر کچھ ہمارے پروفیشنل بینکرز ہیں اور سکولرز بھی ہیں اور میں بھی ایک خادم کی ایسے سے اس ادارے سے منسلک ہوں الحمدللہ ہمیں اپنے ادارے کو حوضہ علمی قم میں بھی یہ توفیق رہی کہ ہم حوضہ علمی قم سے مربوط ہوں یہ نہ صرف ادارے کی ترقی کا باعث ہے بلکہ ہماری خود اپنی علمی ترقی استعداد میں اضافے کا باعث ہے اور ساتھی ہمارے وہ طلاب جو قم میں ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی جہد بتانے کے لیے کہ کیا مزمین ہیں فقہ المعملات المالیہ کے زمن میں فقہ الحلال کے اور ان کی کانٹیمپری پریکٹیسز اور اپلیکیشن کے اوپر ڈسکیشن کرنے کے لیے تو الحمدللہ ہمارا ادارہ قم میں بھی اب باقاعدہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ ارادہ رکھنے کے نجف میں بھی لے کر جائیں راق میں اور سادل سادق انسٹیٹیوٹ جہاں پورے پاکستان بھر میں جتنے ریکولیٹرز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ادارہ اے اوفی جو کہ ایک عالمی مہارات کے اجرہ کی تنظیم بہرین بیزڈ ہے اس کا بھی ایک پارٹنر انسٹیٹیوٹ اور کیمرج یوکے کا بھی پارٹنر انسٹیٹیوٹ ہے تو السادق انسٹیٹیوٹ اس حوالے سے نمائے خدمات ہیں اس کی یقین ہے آپ اس کے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں تاکہ جو مختلف پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں اس نوعیت کے خصوصی طور پر ہم سے لوگ ان موضوعات پر سوال کرتے ہیں تو یہ سارے پروگرامز ایسے رکھے گئے ہیں اور مزید بھی تفصیلی طور پر رکھے جا سکتے ہیں رمضان میں چکہ اور مصروفیات ہوتی یہ لہٰذا ہم نے مختصر ہی رکھا ہے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام سید مظہر عباد زیدی اور میں ایک دینی طالب علم ہوں میری ایڈوکیشن ایمفل اسلامیک فینینس ہے اور ساتھ ہی میں کومرس میں ماسٹرز ہوں کنونیشنل کومرس میں اور میرے سپیشلائزیشن اکاؤنٹنگ ہے مدرسے کی تعلیم میں میرے پاس حوضوی اعتبار سے کہیے تو درسے خارج کا اس کے ساتھ وفاق المدارس سے شاہر عالمیہ ہوں اور ایم ایسلام کی سٹیڈیز ہوں وفاقی اردو انیورسٹی سے میرے پاس دو انٹرنیشنل فیلوشپس ہیں ایک ہے سرٹیفائیڈ شریع ایڈوائزر اور آڈیٹر کی جو کہ اے او فی اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ اورگنیزیشن فور اسلامیک فینینشنل انسٹیوشن اس کی فیلوشپ اور دوسری سیپا سرٹیفائیڈ اسلامیک پروفیشنل اکاؤنٹن یہ بھی اے او فی کے انٹرنیشنل فیلوشپس ہیں اس کے علاوہ میں جے اے آئی بی پی بھی کالیفائیڈ ہوں فیلحال میری جو وابستگی ہے والسادق انسٹیوٹ سے بحیثیت ایگزیکٹیف کمیٹی ممبر کے ہیں اور السادق انسٹیوٹ کے جتنے بھی پروگرامز پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہم کوشش کر پا رہے ہیں اس میں میں کچھ اپنا کردار ادا کرتا ہوں الحمدللہ یہ آج ہمیں توفیق رہی کہ ہم اس موضوع کے پر بات کریں آج ہم ابتدائی سارے تمہیندی باتیں کریں گے اور پھر کل ہم کل اور پرسوں کی نشست میں جو ہم نے موضوعات بیان کیے تھے ان کو مکمل کر لیں گے تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سارے دوستوں سے کہ کائنڈلی یقیناً مشکل ہوتا ہے روزے کے بعد افتار کے بعد اپنا وقت نکالنا لیکن ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور شرکت کریں اور وہ ہمارے دوست جنہوں نے اب تک شرکت نہیں کی وہ بھی اس میں شرکت کریں بلکہ اگر آپ کے گھر کے خواتین بھی اور گھر والے دوسرے بھی شرکت کر سکیں خوزن نوجوان بچے بچے سے مطلب لڑکے جو ابھی انٹرنیٹ پر ایکسپوجر لے رہے ہیں اور جو ابھی کمانے کی یعنی اپنی فینانشل ڈیلنگز میں انوالو ہو رہے ہیں وہ سب اس میں شرکت کریں کیونکہ بیرل سب ہی سوال پوچھتا ہے اب الحمدلہ خواتین کبھی بڑا اچھا ایک کردار ہے اپنومک ایکٹیوٹیز میں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور سب کو ریکمینڈ بھی کیا جائیں یقیناً یہ بہت نوئی اہمیت کا حامل کورس ہے اگلی سائٹ کیجئے گا آج ہم بات کیا کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے جب کلیئر پکچر ہوگی پریزنٹیشن کے ایک بنیادی اصول ہے کہ فرس تیل دیم what you are going to tell them then tell them what you have told them سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ بتانے والے ہیں اور پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ بتا چکے ہیں تو اس سے ایک اچھی کامپریہنشن ہوتی ہے سننے والوں کے لیے آج ہم بات کریں گے اسلامیک لاؤف کانٹریکٹ کی اس کے زمین میں ہم بات کریں گے financial teachings of holy Quran and حدیث قرآن مجید میں مالی معاملات کے بارے میں کیا رہنمائی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اللہ ردبیوں اللہ یابسن اللہ فی کتاب مبین کہ کوئی خوشکتر نہیں جو قرآن میں موجود ہو تو وہ مالی معاملات کے بارے میں کیا تعلیمات قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کی گئی ہیں یقیناً بعض وقت یہ سوچ لے جاتا ہے کہ ہر چیز دکھے ہوگی نہیں قرآن اور حدیث اصولوں کی کتاب ہے اور ان اصول کی روشنی کے اندر ہمیں اپنے معاملات کو مرتب کرنا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے میں نے بہت مختصر ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امیر المومنین کی ایک حدیث اور امام صادق کی ایک حدیث منتخب کی ہے گرچہ اگر چاہتے تو ایک بہت طولہ نہیں موضوع ہو جاتا صرف احدیث اور قرآنی آیات کے اوپر لیکن میں نے سب کو شامل نہیں کیا صرف ایک اورینٹیشن کے نہیں ہے کہ آپ کا ذہن متوجہ ہو اس طرف کہ ہم جو بھی کام شروع کریں اولاً قرآن و حدیث سے ہم اپنی بات کو شروع کریں پھر ہم بات کریں گے آج کی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامی law of contract ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان terminologies کو سمیلنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی law کسے کہتے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں اسلامی law اس سے کیا مراد ہے اسلامی law نماز ہے کیا روزہ ہے کیا حج کا طریقہ ہے کہ نماز کے اندر وضو کا طریقہ ہے کہ وہ نہیں وضو کا طریقہ یہ ہے روزے کے طریقہ یہ ہے روزے میں کن چیز وہ بجھنا ہی ہے اسلامی law سے مطلب پوری زندگی کے معاملات ہیں اور پھر ہم یہ بھی جاننے کوش کریں گے کہ what is the meaning of the contract ہم جس contract کی بات کر رہے ہیں جس کے زمن میں ہم یہ سارے موضوعات کو بیان کریں گے کہ digital currency کی trading کیا ہوتی ہے drop shipping کیا ہوتی ہے multi level marketing کیا ہوتی ہے online investments کیا ہوتی ہیں تو ان کی nature کیا ہے دیکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کام کے nature کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو analysis اچھا کر سکیں ان سے doctor کے پاس سمجھاتے ہیں تو پہلے وہ کام کیا کرتے ہیں تشخیص مرض مرض کے تشخیص دینا ضروری ہوتا ہے پھر علاج ممکن ہے اگر مرض ہی تشخیص میں نہ آئے تو علاج ممکن نہیں ہوتا تو ہم سب سے پہلے ان چیزوں کو جس کے بارے میں discuss کرنا ان کی nature کو سمجھیں وہ چیز ہے کیا تو پھر ہمارے ان کو سمجھنا اور ان کی details میں جانا آسان ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی آج کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں type of contract contract کی کتنی اقصام ہیں اور ہم کن قسموں کی بات کرنے والے ہیں اور جب ہمارے سامنے clear picture ہوتی ہے کہ چیز ہے کیا اس کے اقصام کیا ہے جیسے ہم اپنے technical اسطلاح میں کہتے ہیں کہ تعریف کریں کسی چیز کی تو جامع افراد اور مانے اغیار ہو کیا مطلب اس کا ہی نہیں ایسی تعریف ہو جو جامع ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جو چھوٹ جائے اس تعریف سے اور وہ اس تعریف میں شامل ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس تعریف میں ہو نہیں اور اس میں شامل ہو جائے یعنی جامع افراد اپنے تمام افراد کو جمع کر لے اور مانے والا غیار اور دوسروں کو باہر کر دے ایسی تعریف ہونی چاہیے تو ہمیں contract کا nature کو بھی سمجھنا ہے اس کی types کو بھی یہ کس type کے اندر ہے اور اس کے احکام کیا ہوں گے اگر ہمارے ساتھ یہ چیز clear ہو گئی تو پھر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر بات کے اوپر کہ اب کیا کروں اب کی زیادہ پوچھ لیتا ہوں یہ خیرین پوچھنے کی ذمہ داری ہوگی ہم تین دن میں پوری شریعت نہیں بتا سکتے لیکن ہم at least یہ کام کر سکتے کہ ایک توجد لا دیں اور اس کے بعد پھر ہم مربوط ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اور تفسیری لیکچرز بھی رکھے جا سکتے ہیں باقیادہ ایک پروگرام کیا جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگا تو contract of sale کو ہم discuss کریں گے ان لیکچرز کے اندر آج ہم نہیں کر پائیں گے contract of sale کو کل اور پرسو ان چیزوں کو دیکھیں گے آج ہم type of contract تک جا پائیں گے لیکن کل ملا کر ہم contract of sale کو بات کی discussion کریں گے کہ sale contract ہوتا کیا ہے جسے ہم اغدے بے کہتے ہیں عربی میں اور اس کے حقوق والتظامات اس کے rights and obligations کیا ہیں اور جب جو parties ہوتی ہیں ایک seller ہوتا ہے ایک purchaser ہوتا ہے ایک subject matter ہوتا ہے ایک price ہوتی ہے اس کے زمین میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے کہ deferred sale credit sale میں اگر فرق ہو یعنی اگر کوئی spot sale کر credit sale کرے اس میں قیمت میں فرق ہو تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی installment پہ کوئی چیز بیچے تو کیا حکم ہو سکتا ہے یہ ساری چیز ہیں بالخصوص ہم بات کریں گے digital currency پر اور forex trading کے اوپر جو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے چونکہ یہ خرید و فروغ سے تعلق رکھتی ہیں لہٰذا ان موضوع پہ پھر ہم contract of lease کے اوپر بات کریں گے جسے ہم اجارہ کہتے ہیں اردو میں قرائے داری کہتے ہیں قرائے داری دو طرح کی ہوتی ہے ایک مرتبہ چیز قرائے پہ دی جاتی ایک مرتبہ اپنی services قرائے پہ دی جاتی ہیں اس کے زمین میں affiliate marketing کے اوپر بات کریں گے multi level marketing کے اوپر بات کریں گے اسے parameter schemes بھی کہا جاتا ہے یہ سب leasing کے contracts کے زمین میں شامل ہیں اور انشاءالہ جب ہم ان کی details میں ڈک کریں گے تو اور ہمارے لئے چیزیں clear ہو جائیں گی ہم contract of partnership کے اوپر بات کریں گے شراکتداری کے آج business کے بہت سارے ہم سے دو سوال کرتے ہیں کہ جی میں نے فلا جگہ investment کی ہے فلا investment scheme میں وہ کہتے ہیں آپ اتنے ہزار ڈالر دیتے ہیں پھر ہم آپ کو اتنا متلی return دیا کریں گے یہ سب اس کا contract nature کیا ہے شرح اصول کیا ہے شراکتداری کے جب ہم اصول سمجھ جائیں گے ہمارے لئے آگے چیزیں کرنا بہت آسان ہو جائیں گی اس کے زمین میں ہم online investment schemes کے اوپر بات کریں گے اور اور جو بھی ہمارے پاس investment schemes ہو سکتی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے contract of agency یہ بہت ہمارے لئے اہم ہوگا جس پر ہم وقالہ کہتے ہیں وقالت جب ہم agent بنا کر کسی سے کام کرواتے ہیں اس میں drop shipping کا concept بہت زیادہ اہم ہے ہمارے سامنے drop shipping بعض وقت trading کے زمین میں آتا ہے بعض وقت agency کے monetization ہم اپنے بعض لوگوں نے youtube channel بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر ان کا کوئی digital content ہوتا ہے کوئی بھی ویڈیو کی صورت میں ہو سکتا ہے تو monetize کرواتے ہیں monetize کرنا کیسا ہے اس کی شرح حیثیت کیا ان سر باتوں پہ انشاءاللہ ہم ان تین اپنی نشستوں میں discussion کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پورا موضوع ہے اور میں آپ سے request کروں گا کہ آپ لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں اور دوسرے دوست بھی اس کے اندر ضرور بھی ضرور شرکت کریں سلائیڈ آگے کیجئے گا جی سب سے پہلے میں نے آپ سرٹس کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ teachings of holy Quran and حدیث قرآن و حدیث کی تعلیمات سے شروع کریں کہ قرآن و حدیث نے ہمیں معلی معاملات کے بارے میں کیا کہا ہے تو ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت قرآن مجید کی سورہ نسا کی آیت نمبر انتیس ہے سورہ نسا نسا کہتے ہیں خاتون کو یہ کوئی اگر مارکر چلا رہے ہیں تو مارکر کینڈی بن کر دیجئے سکرین پر سے یا میں کارڈنیٹر سے کہوں گا بات سے کینڈی آپ اس کے اوپر لوک لگا دیجئے براہ مہربانی مائک کو بھی اگر بن رکھیں گے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ پھر کوئی سننے سمجھنے میں دقت نہیں رہے گی سب سے پہلے آیت سورہ نسا کی آیت نمبر انتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللہ لذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلی الا ان تکون تجارتا ان ترازم منکم ترجمہ کیا ہے اس کا یا ایہواللہ میں نے ترجمہ خود نہیں لکھا انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے تو وہ بہت ہی آسان ہے عربی تو سمجھنے میں جائے گا یا ایہواللہ لذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو اموالکم اور اپنے مالوں کو مت کھاؤ بینکم بالباطلی آپس میں باطل طریقے سے مگر یہ کہ تمہارے ترمیان آپس میں کوئی باہمی رضا مندی سے تجارت ہو قرآن مجید نے ایک بنیادی اصول دیا کہ دیکھو کوئی بھی معاملہ کرنا ہے آپس میں تو وہ باہمی رضا مندی سے معاملہ ہونا چاہیے اور تجارت کا لفظ استعمال ہوئے اگر ہم کہیں نا بے خرید و فروغ تو یہ محدود استعمال ہے لیکن ہم تجارت کہیں تو تجارت کے اندر خرید و فروغ بھی شامل ہے کانٹریکٹ آف پارٹشک بھی شامل ہے شراکتداری بھی شامل ہے اجارہ داری بھی شامل ہے وقالت بھی شامل ہے ہر وہ معاملہ جس سے ہم اپنے معاشی معاملات کو تیہ کرتے ہیں وہ تجارت کے زمین میں آتا ہے قرآن مجید میں لفظیں تجارت استعمال ہوئے استلاح تجارت استعمال ہوئی یہاں پہ بنیادی قصول دیا گیا ہے لاتاکل اموالکم بینکم بلباطل باطل طریقے سے مال مت کھاؤ انشاءاللہ جب ہم کل پرسوں اور ڈسکس کریں گے کہ پروڈکٹ کو تو ہمیں بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے فینشل پروڈکس ہیں آج مارکٹ میں جو اکل مال بلباطل ہیں غلط طریقے سے مال کھانا ہے بعض ہمارے پاس منظم سٹے ہیں یعنی وہ بلکل آپ کے یہ روایتی چیز اٹھ گئی جو آئے ہیں بل اور کچھ جو بھی نہیں یہ سے زیادہ قرآن مجید میں کیا کہ باطل طریقے سے مال نہیں کھانا یہ ایک اصول ہے اکل مال بلباطل جب شریعت میں آپ کسی بھی موضوع کا حکم بیان کرتے ہیں فقہ اکرام کے جو اصول ہیں اس میں ایک بنیادی اصول اکل مال بلباطل کسی کا مال ناحق طریقے سے تو نہیں کھا رہے یہ ہمیں کب سمجھ میں آگے گا جب اس کانٹریک کی نیچر کو سمجھیں اس کی رائٹ این اوپلیکیشنز کو سمجھیں یعنی حقوق و التظامات کو سمجھیں کہ عقد بیہ کے حقوق و التظامات کیا ہیں شراکت کے حقوق و التظامات کیا ہیں تو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا اکل مال بلباطل کیا ہوتا اس کی چند مثالیں بھی ہم بات کریں گے اور دوسرا کیا اصول دیا گیا تمہارے درمین تجارت ہو تو باہمی رزمندی سے ہو یعنی کوہیجن کے ذریعے بائی فورس کسی کو ہم بائی فورس مجبور نہیں کر سکتے کہ کوئی کام کرے اس کی جب ہم شرائط پڑھیں گے کانٹریکس کی تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری شامل ہوں گی اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث جس کو سننالکبرہ ہمارے بہت سارے اہل سنت دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سننالکبرہ ہمارے اہل سنت دوست برادران کی حدیث کی کتاب ہے اس سے میں نے استفادہ کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں طلب و قسب الحلال حلال کا قسب کرنا فریضتن بعد الفریضہ یعنی سب سے بڑا فریضہ ہے سب سے بڑا فریضہ کیا ہے حلال قسب کرنا اب یہاں پہ ایک چیز کو غور کیجئے یہ نہیں کہا گیا کہ بس مال کا معنی فریضہ ہے بلکہ کیا کہا گیا ہے طلب و قسب الحلال حلال کا معنی فریضہ ہے تو یہاں پہ فرق ہے سب کمانے میں حلال کا معنی میں حلال کا معنی خید ہے بنیادی طور پر یعنی ہر کمانے کو حلال نہیں کہا گیا ہمیں جو جس کی رغبت ہے وہ حلال کا معنی ہے اس کا مطلب حرام کا معنی بھی ہے ایسا نہیں کہ ہر کمانے جیسے ہم نوٹ پر ایک مزاق میں لکھتے ہیں کہ نوٹ پہ ہمارے لکھا ہوتا ہے کہ حصول رسل حلال عبادت ہے جب بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن مجید میں کہ میم آتا ہے بازگا پہ اور میم کے اوپر وقف کرنا ضروری ہوتا ہے اگر میم کے اوپر وقف نہیں کریں تو معنی بدل جاتا ہے جیسے اکثر مثال دیتی ہے اٹھو مت بیٹھو اور اگر میں اس کو بل دوں اٹھو مت بیٹھو تو مطلب بدل جائے گا دونوں میں اگر میں غلط جگہ رکھوں میں کہوں اٹھو مت بیٹھو اس کا ترجمہ کیا کھڑے ہو جاؤ اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو اس کا مطلب ہے کہ بی سٹٹ بیٹھے رہی ہے تو میں مثال اور دیتا ہوں کہ ہماری نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ حصول رسل حلال عبادت ہے اس کے اندر بھی ہمیں بڑا یعنی صحیح اس کا وقفہ دینا ہے اگر ہم یہ پڑھتے ہیں حصول رسل حلال عبادت ہے بس رسل خاصل کرو عبادت ہے حلال اب جیسے بھی رسل خاصل کرو ایسا نہیں ہے صحیح طریقہ پڑھنے کا وہ ہے حصول رسل حلال حلال رسل خاصل کرنا عبادت ہے حرام رسل خاصل کرنا عبادت نہیں ہے گناہ ہے تو اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں طلب قسب الحلال حلال کا قسب کرنا فریضتم بعض الفریضہ یعنی سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ آپ اپنے لئے اہلو اہل کے لئے حلال قسب کیجئے تو یہاں پہ بھی آگیا حلال اس کے مطلب ہمارے لئے کریٹ الٹ جل گیا ہمارے لئے ایک رسک آ گیا کہ نہیں جی ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں اس میں پہلے حلال و حرام کو دیکھنا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کام آ گیا مارکٹ میں ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں تو ہم بھی کرنے کیونکہ سب کر رہے ہیں سب کے کرنے سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہمیں دیکھنا ہے شریعت بار سے وہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے امی المومنین کی ایک حدیث نقل کی ہے جو نحضر بلاغہ کلمات قصار میں موجود ہے نحضر بلاغہ کی تین حصے ہیں خدبات ہیں مولا علیہ السلام کے مطلبات ہیں اور آخری میں کلمات قصار ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور یاد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں اس پر شامل کرنے سے تعلق رکھتے ہیں یقیناً وہ ضرور پڑھیں بہت پور حکم وہ مختصر سے کلمات ہیں مولا علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں منت تجارہ بغیر فقہن منت تجارہ جو تجارت کرتا ہے بغیر فقہن فقہ پڑھے بغیر شریعت پڑھے بغیر شریعت سمجھے بغیر حلال و حرام جانے بغیر قوانین سمجھے بغیر فقدر تطمہ فرربا تو وہ سود میں مڑ جاتا ہے اور سود کیا ہے سود کا کم سے کم درجہ کے آئے کہ اگر کوئی شخص سود ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیگر حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم سود کے ستر درجہ اور اس کا کم از کم درجہ یہ کہ انسان اپنے محرم کے ساتھ زنا کرے محرم یعنی جو اس کی محرم خواتین ماں بہن بیٹی یعنی کم سے کم گناہ سود کا جو سود کے کم درجہ ہے وہ یہ ہے اور مولا علیہ فرما رہا ہے کہ فقہ نہیں بڑی سود میں پڑ جاؤ گے فقہ در تطمہ وہ پڑ گیا لازمی طور پہ اس کا مطلب ہمیں فقی خوانین کتنی دقل سے پڑنے کی ضرورت ہے جہاں نماز کے جہاں روزے کے جہاں حج کے وہاں پہ خلید و فروغ کے حکامات ہیں یہاں تک کہ ابتدائی جب اللہ کے رسول نے رہاستہ مدینہ قائم کی اور سب سے پہلے اپنی مارکٹ سیٹ کی تو وہاں پر اصول پہلے بیان کی اور کوئی بھی ٹریڈر جو باہر کہتا ہے اس کو پہلے اسلامی اصول بتائے اور اس کو کہا پھر تجارت کرو گے ایسا نہیں ہے تم ہمارے جیسے مشہور ایک روایت ہے کہ جو فق نہیں جانتا جو دین نہیں جانتا وہ ہمارے تجارت نہیں کر سکتا ہمارے بازار میں آ کر یہ معامل مومنین سے بھی منصوب ہے خلیفہ ثانی سے بھی منصوب ہے تو ایزان مہترم غور کیجئے کہ اس حدیث کے اوپر یہ بہت اہم حدیث ہے منت تجارہ بغیر فق ہیں جو تجارت کرتا ہے بغیر فق پڑے بغیر شریعت سمجھے فقدر تتا ما فر ربا وہ سود میں پڑا گیا تو ہمیں بہت اہم ہیں اور میں تو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہوں سب کو کہ ہم سب جتنے بھی نوجوان لوگیں اتنی ویل بین کے لیے کوشش کریں کاروبار کریں آن لائن آج دنیا ہے لیکن پہلے شریعت پڑھیں ہمارا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک چیک ہونا چاہیے ایک رسک ہونا چاہیے وہ رسک ہے ایسن سی آر کا شریعت نون کمپلائنس رسک کہ ہم دیکھے کہ یہ شریعت کے مطابق خیر بھی نہیں ہے ہم پروڈک رسک دیکھتے ہیں مارکٹ رسک دیکھتے ہیں اگر کرنسی کا کام کرتے ہیں کرنسی رسک دیکھتے ہیں کنٹری رسک دیکھتے ہیں ہر کام کرتے ہیں جس لیبل کا کام کر رہا ہے لیکن جس سب سے پہلا رسک ایک مسلمان کیلئے وہ ہے شریعت نون کمپلائنس رسک کا کہ شریعت کے مخالف تو چیز نہیں ہے انشاءاللہ ان تین دنوں میں ہم اتنی چیز جان سکیں گے کہ وہ ہمیں اصول پتہ چل جائیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم مربوط بھی رہیں گے رابطے میں رہیں گے اور چیزیں بھی دوبارہ شروع کریں گے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہی مفید ہوں گے ہمارے لیے چورتی روایت جو کہ میں نے آپ کے سامنے وسائل و شیعہ شیخ الرعاملی کی کتاب ہے جو کہ شیعہ حدیث کے منابو میں اہم ترین کتاب ہیں ہماری چار بڑی حدیث کی کتاب ہیں ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہیں ان کی میں معلومات میں اضافہ کرتے چلوں جیسے اہل سنت کے چھے بڑی کتاب ہیں سہا ستہ کے نام سے حدیث کی چھے بڑی مستنت کتاب ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم نماجہ دعوت نسائی ترمزی اسی طرح سے امامیہ کی چار بڑی حدیث کی کتاب ہیں حصول کافی علیہ السبسار مللہ یعظ الفقی تہذیب یہ چار بڑی کتاب ہیں ان چار کتابوں میں چونکہ یہ بہت پرانی لکھی ہوئی ہے ہزار سال پرانی ہے جو ان کے جمع کرنے والے ہیں محدثین شیخ توسی ہیں شیخ صدوق ہیں اور شیخ یاپوب کلینی ہیں تو اس کو ایک اچھے انداز میں اور اچھے انداز میں مرتب کیا ہے وسائل الشیعہ میں شیخ حرر عاملی نے اور ابھی جو بنیادی کتاب ایک شمار کی جاتی ہے وہ شیخ حرر عاملی کے وسائل الشیعہ ہے اور یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ اس حدیث کو شیخ مرتبزہ انساری نے اپنی کتاب المقاسب میں بھی نقل کیا ہے یعنی جب آپ نے کتاب مقاسب بتاتا چلوں مقاسب ایک اجتہادی کتاب ہے فقہ امامیہ میں یعنی کوئی شنگ مشتہد نہیں بن سکتا جب تک کہ مقاسب نہ پڑھ لیں شیخ مرتبزہ انساری کے جن کا روزہ مولادی کے روزے کے ساتھ ہے امامیہ کے ایک بہت بڑے جلیل قدر عالم گزریں اور آپ کو شیخ العاظم کہا جاتا ہے شیخ العاظم یعنی سب سے بڑے شیخ اس دور کے یعنی گزشتہ دھائی سو سال پرانے ہیں حضرت جب رہلت ہوئی انہوں نے بھی اپنی کتاب المقاسب میں جو کہ ایک اجتہادی کتاب اس کی پردہ میں لکھا ہے اب یہ حدیث بہت اہم ہے یہ بھی سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ میں موٹیویشن پیدا ہو ان کو پڑھنے کے لیے اور آگے لوگوں کو بتانے کے لیے چھٹے امام سے یہ منقول روایت ہے فرماتے ہیں کہ کہ جب امام سے لوگوں کی معیشت کے بارے میں لوگوں کے کھانے کمانے کے بارے میں ان کے طریقوں کے بارے میں پوچھا گئے کہ لوگوں کے معائش کا طریقہ کار کیا ہے جب آپ سے پوچھا گئے لوگوں کے معیشت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ ہر معاملات ہر وہ معاملہ جس سے انسان کما سکتا ہے جس سے انسان اپنی معیشت کو بہتر کرتا ہے کوئی فرد یا کوئی معاشرہ وہ چار جہتوں سے خالی نہیں ہیں یعنی وہ چار ہی چیزوں ہو سکتی ہیں جس کے اندھان معیشت کرتا ہے یعنی وہ ان چار ہیجز کے زیلی طور پر کام کرے سے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھلے تقسیم کریں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں رولز اینڈ رسپانسلیٹریز ڈیفائن ہو آپ کی پروپر ڈسٹریبیوشن ہوئی ہو چیزوں کی تاکہ آپ کو کلیر ہو آسان تو امام نے بہت آسان کر دی امام نے کہتے ہیں کوئی چار طریقے سے انسان کماتا ہے جو بھی آپ کام کریں چار زمین میں میں نے بھی چار کانٹریکٹ لکھے چار چار طریقے ہیں ہم ان چار کو اگر غور سے پڑھ لیں گے سن لیں گے سمجھ لیں گے تو ہمانی بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی پھر امام فرماتے ہیں وَيَقُونُ فِيهَا حَلَالٌ مِّن جِهَتٍ وَحَرَامٌ مِّن جِهَتٍ یہ بہت اہم ہے اور ان چاروں میں سے یہ بعض جہتوں سے حلال ہیں اور بعض جہتوں سے حرام ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں امام نے بتائی ہیں بس یہی جائز اور یہی حرام یہی ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں امام صادق علیہ السلام جو فقہ جو ہیں اہل سنت برادران کی ان کے اہمہیں فقہ سے منصوبہ سے امام حنیفہ امام آزم حنیفہ سے امام مالک سے امام شافی سے امام حمد بن حمبل سے اور امام صادق علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے کہ آپ امام آزم امام حنیفہ کی بھی استاد ہیں اور امام مالک کے بھی استاد مالک تو آپ کی شاہدی میں دس سال سے زیادہ عرصے رہے ہیں تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار یہ جو جہات جس سے انسان کما سکتا ہے وہ کچھ جہتوں سے حلال ہے اور کچھ جہتوں سے حرام ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ سب جائز ہے سب جائز نہیں ہے ہمیں شریعت کے اصولوں کو پہلے پڑھنا اور پھر دیکھنے کے جائزے نہیں ہیں پھر آپ فرماتے وہ چار جہتیں کون سی ہیں الولایہ پہلی ہے ولایت دوسرا ہے تجارت سمس سناعہ پھر ہے سناعت یعنی کوئی چیز بنانا سمال اجارات پھر اجارہ ولایت کا مطلب یعنی آپ کسی کے لیے کام کریں کسی کی ولایت میں کام کریں جسے ہم نے اجارہ سے بات کیا ایجنسی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کسی کے لیے وکیل کے طور پر کام کرنا پھر امام دوہر تجارت تجارت میں خرید و فروغ کے سارے مسائل آ گئے سناعت کے اندر منفیکچرنگ کنسن کے مطالق اب اس کے اندر منفیکچرنگ میں کیا ہماری چیزیں ہو سکتی ہیں سرویسز وہ ساری چیزیں شامل ہیں پھر اجارات پھر آپ فرماتے ہیں والفرض من اللہ تعالی علی العباد فی حادہ المعملات اور اللہ تعالی نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر ان معاملات میں الدخول فی جہت الحلال کہ وہ حلال طریقے سے کام کریں و اصل والعمل بذالک اور حلال طریقے کے اوپر عمل کریں و اجتنا وہ جہات الحرام منہ اور جو حرام طریقے ان سے دور ہو جائے انہی اگر کوئی شخص کسی شخص کے لیے حرام کام کرے تو وہ حرام ہے کوئی کہ یہ ولایت ہے اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اجرت ٹھیک ہے نہیں جو کام حرام ہے اس کی اجرت بھی حرام ہے کوئی شخص اگر کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جو شرعن جائز نہیں ہے شراب کو بیچ رہا ہے کوئی بولے میں تو خرید رہا ہوں بیچ رہا ہوں سب چیز نہیں وہ شرعن مال شمار نہیں ہے تو وہ حرام ہے کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جو نقصان کے لیے ہے امدن وہ نقصانی کے لیے بنا رہا ہے وہ حرام ہے وہ اسی طرح سے اجارہ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک اصول مل گیا ہے کیا کہ اسلام نے بہت توجہ تلایی ہے معاملات کی طرف خصوص معاشی معاملات کی طرف خصوصی طور پر کہ معاشی معاملات میں ہمیں حلال کام کرنا ہے حرام کام نہیں کرنا حلال کام کس طرح سے کریں گے جب ہمیں حلال پتا ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا وہ شخص نماز پڑھنے لگ جائے اور اس کو نہیں پتا وہ پہلے سجدہ کر لے پھر رکو کر لے اور پھر ہم کہیں گے نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا آپ کو پڑھنا پڑے گا چیز ہے ہر چیز سیکھنا پڑے گی اس طرح سے یہ بھی بہت اہم موضوع ہے جس کے بعد ہماری توجہ بہت کم ہے ہماری مساجد میں ہمارے دروس میں عمومی محفلوں میں یہ موضوع ڈسکس ہی نہیں ہوتا خرید فروغ کے مسائل نہیں بیان کی جاتے شراکت کی جدید اصول جدید اس کی صورتیں وہ پہ ڈسکسن نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے نوجوان بہت سارے بہت ٹیلنٹیٹے کام کر رہے ہیں لیکن نادانستگی میں حرام کام کر رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں لیکن حرام کے لیے محنت ہو رہی ہے ان کا مال حرام بن جاتا ہے انہیں پتا بھی نہیں چلتا اور اس کے اثرات ہیں پھر سارے ہمیں بہت اس کے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے آگے کیجئے گا آگے سلائٹ موف کیجئے گا اسلامی لاؤ شریعہ پھر میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ جب ہم خران و حدیث کو جان لیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی لاؤ سے مراد کیا ہے جس کے ہم بات کرنا ہے اسلامی لاؤ آف کانٹریک تو پہلے ہم یہ تو جانے کہ اسلامی لاؤ کہتے کس ہیں شریعہ جس کو ہم شریعہ بھی کہتے ہیں اس کو شریعہ کہتے کس ہیں تو آپ فرماتے ہیں یعنی شریعہ کی جو آسان تعریف ہے بہت آسان سی میں نے کوئی ٹیکنیکل تعریف نہیں لکھی ہے بہت آسان the word شریعہ refers to Islamic laws شریعہ اور Islamic laws synonyms ہیں یعنی Islamic laws یعنی شریعہ شریعہ وہی قوانین کو کہتے ہیں شریعہ قوانین اسلامی قوانین which is which are derived from the Quran and حدیث اور یہ شریعہ لاؤ کانا سے ملے ہمیں قرآن سے اور حدیث سے as well as interpretation بعض ہمارے دوست کہنے ہیں کہ آواز کلیر نہیں ہے تو اب باس کائنڈلی دیکھ لیجئے ماذرت آواز کو دیکھ لیں اچھا قرآن اور حدیث سے یہ اصول آتے as well as the interpretation of Islamic scholars extracted from قرآن اور حدیث اور یہ اصول کون بتاتے ہیں یہ ہمیں سکولرز بتاتے ہیں فقہ اکرام بتاتے ہیں اور انہوں نے یہ فقہ اکرام یہ اصول کہاں سے بنائے خود سے نہیں بنائے بلکہ فقہ اکرام نے جو اصول بتائے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے اقصد کی ہیں یعنی ایسے نہیں انہوں نے اپنی جیب سے کوئی بات کر دی ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام واضح ہیں یعنی کائے بے سود نہیں کھاؤ شراب پینا حرام ہے لیکن نماز کا طریقہ کہاں ہیں روزے کا طریقہ کہاں ہیں خرید و فروغ کی جزئیات کہاں ہیں بعض احدیث میں موجود ہیں اور بعض احدیث میں موجود نہیں ہیں جو موجود نہیں ہیں لیکن حدیث کے اندر اصول موجود ہیں جیسے موشور معروف حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری تمہیں اصول بتانا ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی فرہ در فرہ کرو یعنی اس کی جزئیات کو ڈھونڈو کرو اور یہ کون کرے گئے علماء اکرام کریں گے یعنی جو قرآن و حدیث میں مہارت رکھتے ہیں جو اس میں محنت کر چکے ہیں یقیناً جس نے جس موضوع میں محنت کیے وہ اس کے اندر حق رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے وہ اس موضوع پر بات کریں تو شریعہ کسے کہتے ہیں the شریعہ refers to Islamic law which are derived from قرآن و حدیث and the interpretations of Islamic scholars extracted from the قرآن و حدیث کائنلی اپنے مائک کو بن کر لیجے گا اچھا شریعہ کسے کہتے ہیں شریعہ کیا صرف نماز بتاتی ہے شریعہ بتاتی ہے اب عبادات کر لو نہیں فرماتے ہیں it covers all aspects of life شریعہ all aspects of life کو کور کرتی ہے یعنی ہم دین اسلام کو دین مانتے ہیں صرف مذہب نہیں مانتے بعض وقت عمومی طور پر لفظ دین اور مذہب کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو دون اسطلاحات ہیں یہ ایک ہی اسطلاحات ہیں جبکہ فرق ہے مذہب ایک محدود اسطلاح ہے اور دین ایک جامعہ اسطلاح ہے یعنی آپ مثال اسطلاح لیں آپ اپنے گھر میں ہو اور اپنے کمرے میں ہو اگر آپ اپنے کمرے میں ہیں تو کمرہ محدود ہے لیکن گھر کمرے کو بھی شامل لگتا ہے ڈرائنگ ڈون کو بھی شامل لگتا ہے کچن کو بھی تو دین ایک جامعہ اسطلاح ہے دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کی طریقہ جبکہ مذہب اس کے مقابلے کچھ مخصوص اعتقادات اور ان کی بنیاد پر عبادات جبکہ ہم دین کہیں دین کا مطلب ہے جو بھی کام ہوگا شریع کے مطابق ہوگا تو شریعہ کورس آل اسپیکٹس آف لائف انکلوڈنگ ریلیجیس ریچولز موریلیٹی فیملی لاؤ فائننس سوسائیٹیل کنڈک یعنی ساری چیزیں شامل ہیں and everything شریعہ سرز از اگائیڈ فور مسلم ان دیر پرسنل and کمیونل لائفز پروائیڈنگ پرنسپل ان گائیڈ لائز بیہیویر ان گورننس یہ شریعہ ہے جو جس کے اوپر ہمارے احتساب ہوگا جس کے اوپر ہمارا ہمیں evaluate کیا جائے گا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا آپ اصولوں سے بتائیں گے نا اگر کوئی بولے کوئی قانون ہی بناو اور وہ کسی پہ کہہ دیا آپ نے قانون توڑا بولیں گے بھائی پہلے قانون تو بتائیے قانون بتائیں گے تم بتائیں گے نا کہ قانون ٹوٹا نہیں ٹوٹا تو Islamic laws وہ قاملین ہیں جن کے اوپر ہمیں evaluate کیا جائے گا فردی طور پر بھی معاشرتی طور پر بھی معاشرہ Islamic laws پر کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہمارے پاس اب چونکہ ہمارے laws ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کام لفظے law کہیں تو Islamic ہو لیکن ہمارے laws مراد English laws ہیں اور Islamic laws الگ ہیں یعنی حمومی طور پر کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے یہ اسطلاح خود سے غلط ہے لیکن یہ اسطلاح ہی معروف ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں قانون ایک الگ چیز ہے شریعہ ایک الگ چیز ہے وہی شریعہ ہی قانون ہے Islamic laws ہی laws ہیں وہ قانون تو ہمارے پاس western influence کی وجہ سے آیا ہے اب اس کی ایک مثال نے law یہ کہتا ہے کہ آپ signal نہیں توڑ سکتے ہیں اگر آپ نے signal توڑا یہ جرم ہے law کی زبان میں لیکن شرن ایک شخص گانے چلاتا وجہ آ رہا ہو اپنی گاڑی میں کچھ بھی کر رہا ہو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا یہ جرم نہیں ہے یعنی شریعہ گناہ گناہ نہیں ہے شریعہ جرم جرم نہیں ہے یہ ایک بہت تفصیلی موضوع اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی اور پھر بات کریں گے ہماری بات ہو کہ شریعہ مطلب پوری زندگی گزارنے کے طریقہ میں بول رہا ہوں میں کچھ پہنا ہوا ہوں اس میں بھی پہننے میں جو خیال لگنا ہے کہ شریعہ کے مطابق ہے نہیں کوئی بولو کہ شریعہ کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے خمیش ہلوار پہنے ہمیں نہیں کہہ رہے جبہ پہنے ہمیں نہیں کہہ رہے ٹو بھی پہنے ہمیں کہہ رہے جو بھی پہنے اس کے اندر آپ نے شریعہ اصولوں کی ریایت کرنی کہ وہ چیز پاک ہو حرام چیزوں سے نہ بنی ہوئی ہو کسی اور کی نہ ہو غزبی نہ ہو یہ ساری چیزیں کائنلی یہ ماکر وغیرہ بند کر دیجئے براہ مہربانی اچھا سورسز آف شریعہ کیا ہیں شریعہ یہ اصول پتا کیسے چلیں گے میں نے مختصرا بتا دی ہے لیکن دونوں مذاہب میں چاہے فقہ امامی ہوں یا فقہ اعمہ ہوں جساں فقہ ایلی سنت فقہ ایلی سنت کو فقہ اعمہ بھی کہا جاتا ہے ہماری اسطلاح میں ان کے نزدیک سورسز آف شریعہ کیا ہے پہلا ہے قرآن اس کے اوپر تمام مذاہب کے اتفاق ہے چاہہ ایلی سنت ایلی تشیعوں ہوں قرآن سب کے لیے مسادر شریعت میں سے پہلا مزدر ہے پھر ہے حدیث حدیث کے اندر ایک فرق بائے جاتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حدیث کا دائرہ محدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول فیل اور تقریر تک ہم لفظ حدیث مطلب سے بھی نہیں جو اللہ کی رسول نے فرمایا حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی رسول نے کیا وہ بھی حدیث میں شامل ہیں یعنی جیسے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ کی رسول نے کیا میں ویسا کرنا ہے لیکن ایک فرق ہے امامیہ کے نزدیک فقہ جفریہ کے نزدیک حدیث کا دائرہ ہے اللہ کی رسول تک نہیں ہے بلکہ جو چہاردہ معصومین علیہ وآلہ وسلم ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایک رائے ہے اور بہت ہمبل اوپینین کے ساتھ ہمارے جو دوستوں ان کو بتائیں اور ہم چاہتے ہیں ہم ایسا پلیٹ فارم اس طرح سے اپنے پرگرام ارینج کرے کے ہمارے شیعہ سنی بھائی سب ہوں اور ایک اتحادل بہن المسلمین کی کملی فضل ہو امامیہ کے نزدیک حدیث کا دائرہ کار چہاردہ معصومین تک ہے یعنی چہاردہ معصومین کا کہنا آپ کا سننا آپ کا کہنا آپ کا کرنا اور آپ کا تقریر تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا بہت سے تشارہ آپ کی ذمہ داری آپ اسے منع کریں سنت اس کو کہتا ہے قول رسول فل رسول اور تقریر رسول لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جو تابعین کے طبع تابعین کے صحابہ کرام کے جس کو اثر کے طور پر لیا جاتا اور وہ بھی حدیث ہی کا کئی نہ کئی درجہ رکھتے ہیں اور اس کو بھی اہل سنت مسادر میں لیا گیا ہے تو گویا اہل سنت مسادر میں صحابہ کرام کے اقوال کو آپ کے افعال کو بھی ایک حجت کے طور پر لیا جاتا ہے اور تابعین کے بعض اوقات تابعین کے اقوال کو بھی اس کے بعد پھر ہے اجماع اجماع کا مطلب ہے کہ جو جید علماء کرام اس دور کے جس دور میں بھی کسی مسئلے پر ڈسکیشن ہو رہا ہے اس دور کے جید ٹاپ نوٹ سکولرز جو ہیں وہ کسی ایک فیصلے کے اوپر اجماع کرنے جمع ہو جائیں کہ ہاں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے اور یہ جو جمع ہونا یقین قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے لیکن بعض اوقات ایک مسئلہ جدید ہوتا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے اسلام کوئی جامت دین نہیں ہے اسلام ایسا نہیں کہ اسلام بس آگے چودہ سال پہلے بس وہی رہنا نہیں اسلام ایک زندہ دین ہے اسلام تا قیام قیامت ہے کہ اس کے اندر تمام رہتی دنیا تک کے تمام مسائل کا حل ہے جب مسائل کا حل ہے تو پھر اس کے اوپر علماء کرام کام کرتے اور ان مسائل کو حل کرتے تو اجمع بھی دونوں مذہب کے نزدیک حجت ہے چوتی چیز ہے اقل اور قیاس امامیہ کے نزدیک فقہ جعفری کے نزدیک مسادر شریعت میں اقل مزدر شریعت ہے یعنی اقل سے بھی حجیت ہے اقل کی حجیت لیکن اقل کی حجیت علل اطلاق نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ بس کلی طور پر اقل سے حجت ہے اقل میں جو آج ہے وہ حجت ہے نہیں اس کے بھی پیرامیٹرز ہیں انشاءاللہ کبھی ان موضوع پر تفصیل رہی تو ہوگی جبکہ اہل سنت کے نزدیک اجمع اقل کی جگہ ایک قیاس لیا گیا قیاس کہتا ہے انالوجی کو یعنی کسی چیز کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو حرام کیوں کیا گیا ہے اور وہ وجہ ہم ڈھونے اور اگر وہی وجہ کسی اور چیز میں پائی جائے تو ہم کہیں کہ چونکہ اس وجہ سے وہ چیز حرام ہے تو یہ چیز بھی حرام ہے امامیہ کے نزدیک قیاس حجت نہیں ہے امامیہ کہتے ہیں کہ نہیں اہل سنت تمام عدب و اعترام کے ساتھ اہل سنت کے نزدیک قیاس حجت ہے میں نے آپ کو وجہ بتائی اور امامیہ کہتے ہیں قیاس حجت تو ہیں ہمارے نزدیک لیکن قیاس علل اطلاق نہیں قیاس بھی ایسا نہیں کہ مطلقا بلکہ قیاس منسوس اللہ حجت ہے کیا فرق ہے قیاس اور قیاس منسوس اللہ میں منسوس اللہ کا مطلب ہے جس کی علت کو شعرہ نے بیان کیا ہے رسول اللہ نے وجہ بیان کی کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے امام نے بتایا کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے ایک مرتبہ قیاس عمومی طور پر آپ لیں کہ ہم غور و فکر کریں ہم سوچیں سمجھیں کہ شاید یہ چیز اس وجہ سے حرام ہوئی ہے یا تینوں اس کے قرائن ہوں کے محنت ہوگی لیکن وہ رسول نے نہیں بتائی امام نے نہیں بتائی ہے یعنی ہم نے پھر علماء کرام نے اس کو پر توجہ کی اور سوچا ہے اور وہ اس وجہ سے کسی اور چیز کو بھی کہتے کہ یہ حرام ہے یہ قیاس ہے امامیہ کہتے ہیں کہ نہیں قیاس سے وہی حجت ہے حجت ہے جو منسوس اللہ جس کی علت کو رسول نے بیان کیا جیسے شراب شراب کی حرمت اسکار ہے اس کا نشہ آور ہونا ہے شراب حرام ہے کیونکہ یہ مسکر ہے نشہ آور ہے اور یہ اسکار حدیث میں آئے آئین میں اہلِ بیت نے بیان کیا کہ شراب حرام ہیں اسکار کی وجہ سے نشہ آور ہونے کی وجہ سے لہٰذا اب اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جس کے اندر نشہ پائے جاتا ہو ہم اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ بھی حرام ہے ہم اس کی نجاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے نجاست کے ایک موضوع الگ ہے اس کے استعمال کے اوپر اندرونی استعمال کے اوپر یہ حرام ہے یا نہیں چونکہ یہ علت شارع نے بیان کی منصوص ہے نص میں بیان ہوئی ہے لہٰذا امامیہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی ایسی چیز کو ہم فتوہ دینا چاہتے ہوں جس کی علت معصوم نے بیان نہیں کی ہے بہت سارے اور موضوعات ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے نظرک ہو جاتا ہے جبکہ احمد المسلمی کے نظرک وہ ہو جاتا ہے تو یہ سورس شریع ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیئے آج الحمدللہ دیکھیں آج ہم نے اس درس کی برکت سے جو سہا ستہ ہے مسادر حدیث ان کو بھی جانا فقہ اعلی سنت کی اور فقہ اعلی تشہیوں کی مسادر حدیث ان کو بھی جانا حدیث کو بھی دیکھا قرآن مجید کی آیات کو بھی مسادر شریعت کو بھی آگے کیجئے سلائٹ کینڈی مووو کیجئے گا کانٹریکٹ یہ بہت اہم ہے کانٹریکٹ کہتے کسے کانٹریکٹ تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں معاہدہ کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہے کانٹریکٹ کا تو آج ہم اس بات کو بھی تھوڑے سی توجہ سے دیکھ لیتے ہیں کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں کانٹریکٹ اغد عربی میں کانٹریکٹ کہتے ہیں اغد کو این قاب دال اغد اقادہ سے نکلائی ہے اس ہے لیگلی بائنڈنگ اگریمنٹ توجہ کیجئے گا کانٹریکٹ ہے لیگل بائنڈنگ اگریمنٹ لیگل ہے قانونی ہے بائنڈنگ ہے یعنی دونوں کے اوپر لازمی ہے اور ایک اگریمنٹ ہے کیا فرق ہوگی ہے ان لفظوں میں اگر میں صرف اگریمنٹ کہہ دوں کانٹریکٹ کہہ دوں تو جو لوگ law of contract پڑھ چکے ہیں بزنس ٹیڈیز میں میں نے بھی قوم میں پڑھا تھا تو اس کے اندر واضح فرق لکھا ہے اگریمنٹ is not enforceable by law while contract is یعنی اگر ہم صرف معاہدہ کرنا ہے اگریمنٹ کا ترجمہ معاہدہ وعدہ کرنا اگری ہو جانا دو چیزوں پر دو پارٹیز کا اگریمنٹ ایگزیکیوشن کے بعد ہم چونکہ عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں بھائی ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے اور ہم اس سے مطلب لیتے ہیں contract کا اور بعض اوقات ہم کہتا ہے ہمارا contract ہو گیا ہمارا مقصد ہوتا ہے اگریمنٹ کا ہم ان دونوں اس طلاحات کو سمجھنا ہے اگریمنٹ contract سے prior چیز ہے اگریمنٹ ہم دونوں دو پارٹیز کا کسی بات پر متفق ہو جانا جی ہم گھر بیچیں گے اس کی شرط و شرائط یہ ہوگی قیمت یہ ہوگی یہ شرائط ہوں گی سب چیزیں ابھی بکا نہیں ہے contract نہیں ہوا ابھی binding نہیں بنا یہ اگریمنٹ ہے اور اس کا صحیح ترجمہ معاہدہ اور contract کہتے ہیں اگر کو یعنی اس اگریمنٹ کے بعد جو execution ہوتی وہ contract ہوتی جو لوگ bankers ہیں وہ زیادہ اس بات کو جانتے ہیں پہلے ہم conditions کو اگری کر لیتے ہیں اور پھر ہم بعد میں contract کرتے ہیں contract میں اگریمنٹ کو ریفر کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہمارے جو contract ہے اس اگریمنٹ کی بنیاد پر ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں جو وہاں تاہی ہوئی ہیں وہ اس کا حصہ ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم نکہ نامہ بھرتے ہیں نکہ نامہ بھر لیا نکہ نامہ میں جو چیزیں بھری ہیں وہ اگریمنٹ شریعت بار سے جب تک کہ سیغے نکہ نہ پڑا جائے جب تک کہ نکہ کے بقاعدہ ادا نہ کر دیا جائے سیغے کو ہم کہتے ہیں اب یہ میہ بیوی نہیں بنے چائے لاکھ سائن ہو چکے ہو قانونی ادبار سے انگلش لاؤس سے وہ بن جائے انگل کے اسلامی ادبار سے اب تک کہ سیغے نکہ جاری نہیں ہوں گے تب تک کہ نہیں ہوگا تو وہ اگریمنٹ ہے نکہ کا فارم کا فل کرنا اور contract اس کے بعد ہوتا ہے سیغے کی صورت میں یہ اگریمنٹ ہوتا ہے بائنڈنگ ہوتا ہے دو اور دو سے زیادہ لوگوں کی درمیان contract ہمیشہ دو لوگوں کی درمیان ہوگا کم از کم دو پارٹیز ہوں گی سنگل نہیں ہوتا ایک یونیلیٹرل یونیلیٹرل نہیں ہوتا contract ہمیشہ بائیلیٹرل ہوتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے with a mutual consent یہ بھی اہم ہے mutual consent کیونکہ ہم پیچھے کیا پڑھ گیا ہے تجارتن انترازم منکم تجارت رضائیت سے ہونی چاہیے resulting by offer and acceptance اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے offer acceptance کے نتیجے میں اجاب و قبول کے نتیجے میں اجاب و قبول کیا ہوتا ہے یعنی میں کوئی چیز دھر پیچھنا چاہ رہا ہوں میں offer کروں آپ اس کو accept کریں اب چاہے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں ایک زموج تو انکاتو تقابل تو ہوتا ہے شراکتداری ہوتی ہے ہم بزنس کرنا چاہے ہیں دو لوگ offer acceptance کرتے ہیں اور یہ offer acceptance جو ہے that creates mutual obligation یہ دو لوگوں پہ باہمی obligations create کرتی ہیں ان کی زمہ داریاں enforceable by law اور یہ court of law میں challenge ہو سکتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے کر لیا contract is different from promise یہ وعدے سے الگے وعدہ contract نہیں ہے contract enforceable by law میں کسی سے وعدہ کروں مجھے court of law میں نہیں لی جائے جا سکتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا وعدے کی بھی پھر اخصام میں بہت تفسیر لکھے کہ آیا وعدہ دیانتاً واجب ہے یا قضاءان واجب ہے یا نا دیانتاً واجب ہے دیانتاً مطلب یعنی حلال و حرام کی طور پر واجب ہے یا نہیں یعنی اگر میں اپنا وعدہ کروں وعدہ پورا نہ کروں آیا گناہ ملے گا مجھے یا نہیں ملے گا حرام کام کی ہے میں نے یا گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ نے کام اچھا نہیں کیا یا پھر نہیں گناہ تو ملے گا لیکن قضاءن واجب نہیں ہے مجھے کوٹ آف لاؤ میں نہیں لے جا سکتے کہ بھائی پورا کرو اسی حال کے دور پر کسی نے کہا تو اس نے اپنے بیٹے کے مطالقہ کہ میں اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں گا اور وہ نہیں کروارا کیا اس کو کوٹ میں لے جائیں کہ اب یہ کرے گا لیکن یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے اس میں ایک جواب دیتی ہے جائے کہ آیا وعدہ پورا کرنا واجب ہے دینداری تقاضی کرتی ہے یا کوٹ آف لاؤ میں بھی انفرسیبل ہوگا یہ ایک نہیں ہے وعدے وعدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وعدے مختلف ہو سکتا ہے اس کے وئے سے حکم بھی بدل سکتا ہے میں نے کسی سے کہا یار میں تمہیں قرض دوں گا اپنا گھر توڑ دو اور یعنی قرض لینے کے لیے آیا میں نے کہا جی میں قرض دے دوں گا گھر بنانے کے لیے آپ گھر توڑ دیں اور میں نے گھر توڑ دیا اور وہ اب کہہ رہا ہے میں تو نہیں دے رہا میں نے تو وعدہ کیا تھا اب یہ مشکل ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے اور شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ ایک شخص نقصان اٹھا ہے لا ضرر ولا ضرار یہ بھی قانون ہے تو یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو مختلف نوعیتیں ہیں کانٹریک کی تو ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے بعض جدید جو مجالے سے شرعی ہیں شریع اوورڈز انٹرنیشنل اسلامی فنانشل انسٹیوشنز کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے وعدہ کرنے سے کوئی وہ شخص انسان ہو یا کوئی کمپنی ہو ادارہ ہو شخص حقیقی ہو شخص حقوقی ہو اگر وہ کوئی وعدہ کرتا اور اس وعدے کی ویسے دوسرے شخص کو کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اب اس وعدہ کرنے والے کی ذمہ داری کہ اس مالی نقصان کو پورا کرے گا حقیقی نقصان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وعدہ پورا کرو اس نقصان کو پورا کرو ہی تمہاری وجہ سے ہوا تھا مالی نقصان ہو لیکن اگر مالی نقصان نہ ہو تو یہ دینداری کا تقاضیت ہے کہ وہ برا کرے لیکن قضاء انواجب نہیں ہے کسی نے کہا کہ میوچل بائنٹنگ اگریمنٹ یعنی دونوں پر لازمی ہے وہ کام کرنا اب خود کی بھی بہت ساری اقسام ہیں کرنا ہوتا ہے پھر ایک مرتبہ بعض اغد ایسے ہوتے ہیں بعض کانٹرکٹ ایس ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے جسے ہم اغد جائز کہتے ہیں یعنی دو لوگوں میں سے یعنی کانٹرکٹ ہوگا تو دو لوگوں کے ایجاب و قبول سے لیکن ختم کرنے میں بعض کانٹرکٹ ایسے ہیں کہ ختم بھی ہوں گے دو لوگوں کے تفاہم سے رضمندی سے اور بعض کانٹرکٹ ایسے ہیں جو ختم ایک کی بھی کہنے سے ہو جاتے ہیں اسے طلاق نکا ہے نکا ہوتا دو لوگوں کے ایجاب و قبول سے ہے لیکن اگر مر طلاق دے تو پھر زوجہ کا قبول کرنا طلاق منقض ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ نکا ہونے کے لیے دونوں کی رضائیت لیکن طلاق کے لیے نہیں تو ایسے کو مغد جائز کہتے ہیں ہماری بحث میں نہیں ہے ہم اس پہ زیادہ discussion نہیں کریں گے اچھا پھر فرماتے ہیں کہ کانٹرکٹ can be written verbal or implied by the conduct of the parties involved یعنی وہ لکھے بھی ہو سکتا ہے بول کے بھی ہو سکتا ہے اور تعاقین بھی ہو سکتا ہے ہم کچھ بولے نہیں اور اپنا کام کرنے سے ہم مارکٹ میں جاتے ہیں دکان پر سے چیز اٹھا لیتا ہوں سے پیسے دیتے ہیں نام بولتے ہیں کہ ہمیں نے خریدہ تم نے بیچا کچھ بھی نہیں اسے تعاقی کہتے ہیں یعنی buy your action آپ کانٹرکٹ انجام دیتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں کانٹرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے in a contract each party agrees to perform certain action or provide something of value in exchange for something of value from the other party کانٹرکٹ اب انہوں نے تعریف میں لکھ دیئے کانٹرکٹ پہلے ہمیں nature of contract کو دیکھنا ہے contract کیا ہے contract کہ جب ہمیں nature clear ہو جائے گا تو ہمیں سمجھ مال جائے گا اس contract کے نتیجے میں میری کی ذمہ داری ہے دوسرے کی کی ذمہ داری ہے جیسے وسیعت وسیعت بھی contract ہے کہ کوئی وسیعت کرنے والا ہے کوئی وسیعت جس کو کی جاری ہے وہ ہے اور جب تک کہ وسیعت کرنے والے کی وسیعت قبول نہ کی جائے وہ لازمی contract بھی نہیں بنتی لیکن مجھے کچھ نہیں کرنا ہوتا اگر میں کسی کی وسیعت قبول کروں ابھی اس کے مرنے کے بعد کرنا ہوگا مثال کے طور پر تو ہمیں contract کو پہلے evaluate کرنا ہے contract وسیعت کا ہے یعنی leasing کا ہے partnership کا ہے purchase sale کا ہے صلاح کا ہے جسے مسالحہت کہتے ہیں set off کا ہے جسے ہم تقاس کہتے ہیں یعنی دو چیزوں کو باہمی طور پر ختم کر دینا تو ہمیں پہلے nature of contract کو سمجھنا ہے پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے rights and obligations جسے خرید و فروغ میں نے کوئی چیز بیچی آپ نے خریدی آپ کی ذمہ داری کیا اس contract کے نتیجے میں کہ آپ مجھے قیمت دیں اور میری ذمہ داری کہہ کہ میں آپ اس کو اس کی چیز دوں لیکن اگر میں کہوں گے نہیں آپ مجھے قیمت دیں میں چیز تو نہیں دوں گا اب آپ مجھے court of law میں جا کے challenge کر سکتے ہیں کہ میں نے اس سے چیز خریدی ہے contract اور یہ چیز نہیں دے رہا میری مثال کے طور پر تو ہمیں contract کی nature کو سمجھنا ہے پہلے انشاءاللہ ہم ہم اگلے lectures کے اندر contract کی nature کو جو ہم نے set کی ہیں وہ کریں گی یہ بہت بڑا موضوع ہے اور مدارس میں تو جو لوگ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چار چار چھے سال سے معاملات پڑھائے جاتے ہیں اور اشتہادی کتاب جیسے میں جاتا ہے امامیہ میں ہے ہی مقاصب تجارت کے متعلق ہے وہ پوری تو تین دن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں اچھا اگر کوئی اپنا کام نہیں کرتا دونوں پارٹیز میں non-compliant ہے یا پھر breach کرتا contract کو تو پھر اس کو court of law میں challenge کی جا سکتا ہے اور پھر اس کو پورا کروائے جائے گا contracts are fundamental in business transactions business میں تو ہم خصوصی طور پر ہم بات کر رہے ہیں جو ہماری بات ہونے والی ہے digital currency پہ cryptocurrency پہ affiliate marketing پہ drop shipping پہ اور online investment schemes پہ forex trading پہ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو business سے تعلق رکھتی ہیں معیشت سے کمانے سے تعلق رکھتی ہیں پیسے involved ہیں تو ہم اسی زمین میں چیزوں کو دیکھیں گا اور وہاں تو contract لازمی ہے وہاں پہ ہمیں دیکھ رہا ہے چیزوں کو جو ہمارے دو financial industry تعلق رکھتے ہیں money market کا کام کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں money market operations میں contract ہوتے ہیں بعض وقت بعض وقت agreements ہوتے ہیں بس وقت سے promise ہوتا ہے ہمیں ان سب کو differentiate کرنا ہے اور پھر ان کی چیزوں کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے and various other aspects of daily life where legal agreements are necessary to define the expectation and obligations of the parties involved contract ہمیں بتاتا ہے کہ ذمہ داری کیا بنی ہے اور قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے سورہ مہدہ ایت نمبر ایک میں اے ایمان والوں اپنے اقود کو پورا کرو اچھا یہاں پہ ایک چیز کو غور سے سن لیجئے گا خاص طور پہ اغد کا لفظ اغد اور اس کی جمعہ اقود ہے عربی زبان میں اغد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی اغد بمانے اغد ہوتا ہے جو ہم define کر رہے ہیں contract یعنی جو obligatory ہے اور اغد کا مطلب وعدہ بھی ہوتا ہے یعنی عربی زبان میں اغد کو وعدے کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے اور اغد بمانے اغد بھی ہوتا ہے جس کو فقائع کرام فرماتے ہیں اغد بمانے عام اغد بمانے خاص اگر اغد مطلب لیے جائے لفظ اغد سے اس کا مطلب ممکن ہے کوئی کہا یار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اور عربی میں کہا کہ آپ نے اغد کیا ہے اس کا مطلب وہ اغد ہے جو ہم ڈسکرس کر رہے ہیں نہیں یہ بھی اغد مانا ہے لیکن خاص مانا کیا ہوتا ہے جو obligatory ہوتا ہے اور ہم جو جس کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں پیدا ہوں گی جس کے نتیجے میں کوئی اثر ہوگا جو ایک اثر create کرے گا تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں بالعموم اغد کو چاہے معنی عام میں لیے جائے معنی خاص میں لیے جائے قرآن مجید کا ایک واضح حکم ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو اغد کو پورا کرو اب جو ہم مطلب لے رہے ہیں وہ اغد پورا کرنا ہے اب اس کے زمین میں جب ہمیں سمیلی اصول آگئے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اقل مال بالباطل نہیں ہو تجارت انتراز ہو اپنے وعدوں کو اپنے اغود کو پورا کرنا ہے اور حلال حرام ہے اب ہم اس کو جب آگے دیکھیں گے تو بڑے ہمارے لیے دلچسپ بھی ہوگا اور مزہ بھی آگئے بہت اچھا موضوع ہے اگر کسی کے اندر فقہی ذوق پیدا ہو اور یاد رکھیں گے فقہ میں بہت اختلاف پہ جاتا ہر چیز میں جزی اختلاف ہے اور اگر آپ فقہی ادبار سے اس کو پڑھیں نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا یعنی ایک مزہ ہے یعنی خود انسان کے ذہن کھولنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر فرقات ہے انسان بلتا رہی یہ بھی چیز ہو سکتی یہ بھی سوچنے کا عذاب یہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ کہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے سیشنز اچھے رہیں زاہراں یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے آج کی اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوششنز ہم لائف کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اچھی پارٹسپیشنز اس کے قریب لوگ ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس پرگرام میں شرکت کریں ہلسارے گنسٹیٹیوٹ کو بھی فالو کریں تاکہ انشاءاللہ ہمارے پاس اور ریکویسٹ آئی نہیں تو ہم اور ڈیٹیلڈ پروگرام کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں ممکنہ آپ کے ادارے میں آکے آن سائٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے تو اس کو کل ضرور دیکھئے گا ٹائپ آف کانٹریک کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور پھر ہم اپنی چیزوں کو شروع کر دیں گے فرماتے ہیں کہ اقود کی اقسام کیا ہے ٹائپ آف کانٹریک اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اسی موضوع پر میرا تھیسز بھی اپنا انشاءاللہ اس کے بھی کچھ جو ہمارے موضوع کے متعلق چیز ہے اسے اقت کی تعریف کیا ہے اقت بیمانہ عام کیا اقت بیمانہ خاص کیا ہے اخود کی اقسام بہت تفصیلی ہیں وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ توفیق رہی تو وہ بھی آپ کو گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی آہستہ آہستہ لیکن اس میں کچھ ابھی دقت ہے انشاءاللہ کے گروپ رہے گا تو ہم شیئر بھی کر دیں گے تو یا پھر بعد میں اب تھیسز ابھی آخری مراحل سے نکل جائے تو آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ متعلق کر سکیں بہت یعنی اس کے اندر جہاں میں ساری چیزیں شامل ہیں اور وہ ہے ہی اقت بے کے اوپر کانٹریکٹ آف سیل کے اوپر اچھا کہتے ہیں ہم نے لوک لگا دیا ہم نے کہا اقت کی بہت ساری قسمیں ہیں بھائی ہر ایک فقی نے اپنے اعتبار سے ایک قسم کو بیان کیا اور اگر مختلف زاویوں سے دیکھیں مختلف چیزوں کو تو مختلف صورتیں نکلیں گی تو ہم سب کو بیان نہیں کر رہے ہمارا مقصد پورے اقود کے اقسام کو بیان کرنا نہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اہم اپنے متعلق چیز کو ذرا سمجھ لیں جیسے آگاہ شیخ محقق نائنی یہ شیعہ امامیہ و فقہ میں سے بہت عظیم مشتہد ہیں اور یعنی دوزشتہ سوڑ ڈیوڑ سو دو سو سال کے علماء میں بہت ٹاپ لیول سکولر ہیں شیخ محقق نائنی آپ نے جو اقود کے اقسام کی ہیں وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی زبردست کی ہیں یہاں لکھی بھی نہیں ہے میں سے بتا رہوں چھوٹی آسان کر کے آپ کو انہوں نے کہا اگدو طرح کی ہوتا ہے اگد ازنی اگد اہدی ازنی ازن سے اجازت سے اگد اہدی جس میں وعدہ شامل ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ بتاتے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آفر ایکسپٹنس کے نتیجے میں ہوتے ہیں دو لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ چونکہ معاملات دو لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ اغد تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ اغد نہیں ہے اغد ہے کیونکہ دو لوگ ہیں دونوں کی اجاب و خبول ہونا ضروری ہے اگر وہ اجاب و خبول نہیں ہوگا تو وہ اغد نہیں کہہ لائے گا صحیح ہے اغد تو ہے لیکن وہ اغد بعض اوقات ہوتا ہے اذنی یعنی اجازت ہوتی ہے ایسا میں کہوں کہ بھائی یہ چیز آپ میری استعمال کر لیجئے اور میں نے اجازت دی دی آپ کو یہ اذن ہے لیکن بعض ہوتا ہے اغد اہدی جس میں وعدہ ہوتا ہے اہد مؤقت جسے ہم کہتے ہیں یعنی جس کے اندر میں نے بھی کچھ کرنا ہے آپ نے بھی کچھ کرنا ہے اور پھر اس کی وہ اخصام بیان کرتے ہیں کہ اغد اذنی کی اخصام ہے اغد اہدی کی اخصام ہے بعض اوقات اغد اہدی تملیکی ہوتا ہے یعنی اس میں مقصد کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی چیز کا مالک بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں تملیک العین کسی چیز کے جب کوئی چیز بیچتے ہیں ہم چیز کو بیچتے ہیں بعض اوقات وہ تملیک المنفعہ ہوتی ہے منفعات کا مالک بناتے ہیں اسے ہم کراہداری میں کیا کرتے ہیں ملکیت کو نہیں دیتے ہیں اصل ملکیت کو بلکہ اس کی منفاعت کی ملکیت دیتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں ملکیت بعض اوقات بلا عوض ہوتی ہے بعض اوقات بلا عوض ہوتی ہے یعنی بعض اوقات without consideration ہوتی ہے بعض اوقات with consideration ہوتی جیسے میں کسی کو gift کر رہا ہوں تو میں اسے چیز دے رہا ہوں نہیں دے رہا میں اس کو مالک بنا رہا ہوں مالک بنا رہا ہوں لیکن without consideration میں کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں میں اس کو and کی ملکیت تو دے رہا ہوں چیز ٹرانسور تو کر رہا ہوں ایسٹ کی اونرشپ تو دے رہا ہوں لیکن with consideration اسی طرح یوزو فرکٹ میں میں کسی کو دے رہا ہوں اپنا گھر کھدائے پر اور پیسے لے رہا ہوں یہ میں اس کو یوزو فرکٹ تو دے رہا ہوں ملکیت تو دے رہا ہوں اس کو یوزو فرکٹ کی اس کی منفاعت کی لیکن بل عوض دے رہا ہوں اور بعض وقت آریت ہوتی ہے استعمال کے لیے دے دیا کہ بھائی رکھ لو صحیح ہے یہ بلا عوض ہے تو اسی طرح سے ہم جو پیرمی اس کے علاوہ ایک تقسیم ہے جو شیخ وحبت و زہیلی جو کہ فقہ اہل تسنن میں سے اور بہت عظیم وقی ہیں اس دور کے یعنی انتقال فرما گئے حضرت آپ کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی و عدلتہ بہت اچھی کتاب ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور چاروں جو مکاتب فکر ہیں اہل تسنن کے اس میں شامل ہیں اور اچھی کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے انشاءاللہ یعنی جامع کتابیں دیکھنے کے لیے اور جو فقہ جعفریز تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر ہم آشے لگا دیں گے تو ایک جامع اور کتاب بن جائے گی انشاءاللہ تو اس میں آپ نے بہت تفصیلی تقسیم بیان کی ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ اگد بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو تصمیح اور عدل میں تصمیح ہیں یعنی ودنے وداؤٹنے بعض ایسے کانٹرکٹ ہیں جن کے نام ڈیفائنڈ ہے شریعت میں جیسے کانٹرکٹ آف سیل کانٹرکٹ آف پارٹنرشپ لیکن بعض ایسے ان کے نام ڈیفائنڈ نہیں جو نئے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں بعض آپ نے کہا ہے کہ اثر اور عدل میں اثر کے اعتبار سے یعنی بعض کانٹرکٹ ایسے سے وسیعت آپ کسی کو بھی کوئی will کرتے ہیں کیا اس کا اثر آج ہو جاتا ہے میں کسی کو میرے مرنے کے بعد میرا گھر فلاں کو دینا تو میرے آج کہنے سے اثر کچھ نہیں ہوگا میرے مرنے کے بعد ہی اثر ہوگا تو اثر نہیں ہوں ابھی لیکن اگر میں کہوں میں ہی تمہیں گھر بیچتا ہوں تو جیسے ہی میں کہوں گا بیچتا ہوں وہ میری ملکیت سے نکل جائے گا اور میں قیمت کا مالک بن جاؤں گا کانٹرکٹ ہوتے ہی جیسے ہی اجابہ خبول ہو جائے گا تو انہوں نے بہت تفصیلی تقسیم بیان کی انشاءاللہ آپ کو گروپ پہ بھی یہاں بھی بھیج دی جائے گی لیکن میں نے آپ کو نام بتا دی ہے ہم جس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے کمپنسیٹری کانٹریکٹ نون کمپنسیٹری کانٹریکٹ کمپنسیٹری جس کا ترجمہ ہے اغدے معاوضہ اغدے معاوضہ معاوضہ نکل ہے عوض سے عوض مطلب کوئی چیز دینا کوئی چیز لینا اور یہی ہماری بحث ہے کل جو ہم ساری بات کریں گے وہ اغدے معاوضہ پہ کریں گے یعنی جو ہم بات کرنے والے ہیں ڈروپ شپنگ کی ہم بات کرنے والے ہیں ڈیجٹل کرنسی کی ہم بات کرنے والے ہیں ایفلیٹ مارکٹنگ کی جو بھی چیزیں اس کے اندر ہم اپنی سرویسز دے رہے ہیں اس کے بدلے قیمت لے رہے ہیں کوئی چیز بیچ رہے ہیں قیمت لے رہے ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں نا اغدے معاوضہ جس میں عوض و معاوض ہے جس میں لین دین ہے ایک پارٹی دی رہی ہے یعنی ایک طرفہ نہیں ہے کام دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے جب بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کنسیڈریشن ہیں دو لوگوں کی طرف سے جیسے سیل کانٹریکٹ سیل کے اندر بیعہ شرعہ کے اندر کہتا ہے آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اس کی قیمت لیتے ہیں صحیح مشارقہ کیا ہوتا ہے آپ پیسے لگاتے ہیں اور اس کے بدلے نفع لیتے ہیں اس کا رسک بیار کرتے ہیں اجارہ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کوئی چیز دیتے ہیں اپنی سرویسز دیتے ہیں اس کی قیمت لیتے ہیں اسی طرح وقالہ کے اندر آپ وقالہ کے اندر اپنی سرویسز دیتے ہیں وکیل کی ایسیت سے اور پھر اس کی چارجز لیتے ہیں اور بعض کانٹریکٹ ہوتے ہیں نون کمپنسیٹری اگدے غیر محابضہ جس میں عوض نہیں ہے جیسے ہم کہیں گفت میں نے کسی کو گفت دے دیا اور کوئی اس کا عوض تھوڑی ہے میں کہوں کہ گفت کے بدلے تم بھی گفت دو تو یہ حبہ محابضہ ہے اور یہ حبہ کی کٹیگری میں شامل نہیں ہے یہ کوئی گفت کہلتا ابھی نہیں ہے اصل میں تو گفت جیسے نون کمپنسیٹری ہے بی کوئسٹ ویل وسیعت کرنا میں کسی کو وسیعت کر دوں میں اسے ٹھوڑی لے ٹھوڑی رہا ہوں کہ میں وسیعت کر رہا ہوں تو تم بھی مجھے کچھ دو وسیعت تو نون کمپنسیٹری ہوتی ہے اس طرح آریہ لیزنگ ویڈاوٹ کمپنسیشن آریہت کہتے ہیں آریہت ان کسی کو چیز دی رہا ہے نہیں استعمال کے لیے میں نے کہا جی میرے گھر پر رہ لے آپ آکے کوئی ہمارے مہمان آجا وہ مجھ سے کرایا ہے اگر نہیں لے رہے پیٹ گیس نہیں ہے تو وہ آریہت ہے تو یہ ساری چیز لون جو ہے لون نون کمپنسیٹری ہے اب کوئی بولے کہ لون کے اندر ہم پیسے تو واپس لیتے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں پیسے واپس لیتے ہیں تو دیکھیں جب ہم کمپنسیٹری بات کرتے ہیں تو ہمارے کمپنسیشن میں ایک عوض الگ چیز ہوتی ہے معوض الگ چیز ہوتی ہے ہم چیز بیشتے ہیں اس کی قیمت الگ ہے لون میں تو ہم اپنی چیز واپس لیتے ہیں جب ہی ہم اس کو نون کمپنسیٹری کہتے ہیں لون بھی نون کمپنسیٹری میں انشاءاللہ کل ہم ٹائپ آف کانٹریکٹ الحمدللہ آج ہم نے قرآن و حدیث کی روچنی میں جانا کہ مالی معاملات کی کیا ہے ہم یہ تھا اس نے بالخصوص کچھ اصول دیکھے کہ اقل مال بالباطل نہ ہو تجارت رازی سے ہو اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث دیکھی کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا فریضہ ہے امیر المومنین کے حدیث کہ آپ فرماتے ہیں جو فق نہیں پڑھتا اور کام کرتا ہے چاہے وہ نوکری کر رہا ہے چاہے وہ کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھیں میں نوکری کرتا ہوں بعض لوگ ہمارے دوستان لوگوں بناتے ہیں شراب کی کمپنیوں کے لئے اگر وہ بنا رہے ہیں تو آن لائن اپنے کام کر رہے ہیں منت تجارہ جو تجارت کر رہا ہے بغیر فق کہ سود میں پڑھ گیا اور سود کا کم سے کم دل جا کہ صرف سود میں نہیں سود میں پڑھا تو وہ جوہ میں بھی پڑھ گیا قیمار میں بھی پڑھ گیا اور وہ دس اور مسئیبتوں ہیں اور اس کے اثرات بھی اس کے اوپر بھی اس کے گھر والوں بھی معاشرے پر بھی ہیں پھر ہم نے امام صادق کی حدیث دیکھی جب آپ نے چار مین اقسام بیان کی کہ یہ ہیں مین ایڈز اس کے زمین میں انسان کام کرتا ہے لیکن یہ حلال بھی ہیں دیکھو اور حرام بھی ہیں اور تمہیں حلال کام کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے آف شریعہ کے اندر اہل تسنن کی کیا رائے تھی اہل تشیعہ کی ہم نے مسادر شریعت کو دیکھا اور ہم نے حدیث کی کتابوں کا بھی نام لیا آپ کے سامنے اہل سنن کی چھے بڑی کتاب اسے سائے ستہ کہتے ہیں اہل تشیعہ کی اصول ارواہ کہتے ہیں ہم اسے چار کتابیں یہ لیکچر آن لائن بھی اویلیبل ہوں گے تو آپ لوگ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں نوڈ بھی کریں ان ساری چیزوں کو اور سارے فرق بتائے پھر کانٹریک کیسے کہتے ہیں کانٹریک ایگریمنٹ میں فرق کیا ہے کانٹریک پرامس میں فرق کیا ہے کانٹریک کس طرح انفورسیبل ہوتا ہے اور کانٹریک کو اس کی رائٹ این اپلیگیشن اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں اگر محقق نائنی نے جو تقسیم بیان کی اقد ازنی اقد اہدی شیخ بحابت الزہیلی نے یا زہیلی نے جو اقسام بیان کی ہم کونسی بیان کرنے والے کمپنسیٹری نون کمپنسیٹری اقد معاوضہ اقد غیر معاوضہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کل انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں پر بہت زیادہ وقت نہیں ڈالیں گے اور ہم براہ راست شروع کر دیں گے سیل کانٹریک کے اوپر اب جب بات تمام ہو گئی کمپنسیٹری کانٹریک کے اوپر ہم سیل کانٹریک پہ جائیں گے سیل کانٹریک کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کیا پارٹیز ہوتی ہیں اس کے رائٹ این ابلیگیشنز کیا ہیں اس سے پہلے ہم کچھ اصول بیان کر دیں گے کوئی بھی ٹرانزیکشن کے شرح اصول کیا ہے اس کے بعد ہم ان کانٹریکس کو دیکھیں گے کل دو کانٹریکٹ پھر دو کانٹریکٹ اور میں تین روزہ کلاسز ہوں گی کچھ سوالات ہوں تو آپ لوگ گروپ میں بھیج سکتے ہیں کوشش کریں جو موضوع سے مطالقوں سے وہی بھیجیں اس کے علاوہ نہیں پھر ہمارا موضوع بھی آؤٹ ہو جائے گا آپ کی مصورتیاتیں میری بھی ہیں تو ہم اگر کوئی اس موضوع کے مطالق سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یعنی ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن اس کے علاوہ ہوگا تو میں اس کو ڈسکس نہیں کر پاؤں گا ممکن ہے کہ دو دن میں وہ چیزیں خود ہی کلیر ہو جائے آج کے لیے اجازت چاہوں گا سوالات ویسے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا میری طرف سے السلام علی کنونشنل بینکس لون اس کمپنسیٹری لون نون کمپنسیٹری چاہے کنونشنل ہو نون کنونشنل ہو لون اٹسل وہ کنونشنل بینک یونکی ویسے نہیں ہوتا تو ہم یہ اسلامی بینکنگ کے اچھا ہم میں بتا دوں ہم ایک اور کورس کروا رہے ہیں منت آف رمضان میں اسلامی فیننس ان حلال جورسپوڈنس یعنی فقل معاملات المالیہ میں اسلامی فیننس اس کی کونٹیمپریری پریکٹسز کیا ہیں بینکنگ تکافل کپٹل مارکٹ یہ ساری چیزیں حلال فیلڈ کے آئے فقل حلال میں حلال فوڈ بیوریجز کسمنٹک پرسنل کیر ہیلپ کیر سرٹیفیکیشن یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا آج کی تاریخہ آپ نے بچوں کو چیزیں لاتے ہیں مارکٹس میں تو حلال کھائیں یا نہیں کھائیں کوئی چوکلٹ ڈھالی امپورٹٹ کے نام سے اس کے اکثر بیشتر واتس اپ میسج آتے ہیں اس میں ای کوڈ ڈالا یہ سور ہے ارے بھائی میں دیکھنا ہے اس کی بعض اوقات سورس جائز ہوتی ہے بعض ناجائز ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورات ہے یہ کوڈ سمارا شروع ہو رہا ہے یہ بھی گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا بعض سے میں ریکویسٹ کروں گا اسے شیئر کریں تو اس کے اندر بھی آپ لوگ شرکت کریں بہت اچھے کالیفائیڈ ٹیچرز اسے پڑھا رہے ہیں اس میں شرکت کرنے سے برمضان کا ہے ہفتے اتوار ہفتے اتوار کو ہوگا تو انشاءاللہ کے وقت نکالیں ریجسٹر کروائیں خود کو اگر نئی کلاس لے سکے تو آن لائن آپ کو ریکارڈنگز بل جائیں گی اس پروگرام کے اندر آپ شرکت کریں اور دوسروں کو کہیں شرکت کریں السادق کو فالو کریں تاکہ آپ مزید اور اچھے انداز میں پروگرامز کروا سکیں فیلال کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ